پی ڈی ایم کو ایوانوں سے باہر نکال کر کون تھا نظام لانے کی سازش کی جا رہی تھی اور اس سازش کے پیچھے کون تھا یہ سب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہا ہے مگر جو پی ڈی ایم کی سرکردہ قیادت میں سے ایک بڑے لیڈر نے اطراف کر لیا ہے بلکہ انکشاف کیا ہے کہ جناب پی ڈی ایم کو باہر ایوانوں سے یعنی اسیمبلیوں سے باہر رکھنا کسی اور کی خواہش تھی یہ جس پر عمل درامت کرنے کے لیے کی کوشش کی جا رہی تھی اور یہ انکشاف کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے اور ان کے الفاظ جو تھے وہ تو ذرا کسی اور طریقے سے انہوں نے بات کیا اور انہوں نے کچھ ایسے صحافیوں کی طرح اشارہ کیا ہے جو مسلسل پی ڈی ایم کو استفعوں پر مجبور کر رہے تھے جن کے ٹویٹس جن کے پروگرام جن کا لبو لہجہ وہ یہ تھا کہ جنار پی ڈی ایم جو ہے وہ ایوانوں سے باہر آ جائے ایوانوں سے باہر آنے بغیر اس حکومت کو گھر نہیں بھیجا جاتا اور جیسے جب جب پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا استفعے دینے کے فیصلے ڈیلے کرتی رہی فیصلہ اور اس پر مشاورت ہوتی رہی تب تک پی ڈی ایم کی خاص طور پر وہ جماعت جو استفعے دینے کے مخالف تھی جو چاہتی تھی کہ پی ڈی ایم کو سسٹم کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے ورنہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اس جماعت کو نشانہ بنایا گیا اس جماعت پر کو کہا یہ گیا کہ جناب جو وہ جماعت پیپلز پارٹی ظاہر ہے اور کہا یہ گیا کہ پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو گئی ہے آسوزرداری کے مقدمات جو ہیں وہ کراچی منتقل ہو جائیں گے اور آسوزرداری کو یہ ریایت مل جائے گی آسوزرداری حکومت سندھ بچانا چاہتے ہیں حکومت سندھ تو خیر آسوزرداری صاحب بچانا بھی چاہتے تھے وہ ٹھیک یا غلط ان کا فیصلہ تھا لیکن بہرحال پیپلز پارٹی نظام سے نہیں نکلنا چاہی تھی مگر اب بلاول بھٹو جو لاہور میں ہیں آج انہوں نے اپنے سینٹ میں امیدوار یوسف رضا گیلانی کے ساتھ پریس کانفرنس کی مقدوم احمد محمود کی ریائشگاہ پر جہاں پر پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جو راکین اسیمبلی تھے وہ موجود تھے اور ان کے امراء انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے جہاں وہ جو بات ہم کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ امران خان سے سہارے چھن چکے ہیں امران خان بے سہارہ ہو چکے ہیں اس بات کی بھی تائید کی انہوں نے اور انہوں نے کیونکہ سوال جواب ہوتے ہیں سوال کا جواب جو ہوتا ہے وہ اس کو ہم ظاہرہ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہے بات اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب پریس کانفرنس میں میں نے جب ان سے سوال پوچھا کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے اور جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت امران خان کی سیاسی سپورٹ اس طرح نہیں کر رہی اور تو کیا اگر ان کی سپورٹ نہیں کر رہی تو کیا امران خان اسٹیبلشمنٹ کا پلڑا اسٹیبلشمنٹ کا فضل آپ کے پلڑے میں ہے اور اگر ہے تو پھر کیا یہ غیر جمہوری نہیں ہوگا غیر آئینی نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کی حق میں نہیں رہے اور پیونس پارٹی کی تو انہوں نے بتایا کہ جناب چالیس پچاس سال کی جدو جہودی یہی ہے کہ ہمیں کبھی سپورٹ حاصل نہیں رہی نہ ہم نے سپورٹ مانگی ہے نہ اب مانگ رہے ہیں البتہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہوگی تو ہم اس کو ویلکم کریں گے بلکل ایسے ہی ویلکم کریں گے جیسے ان کی جانبداری پر ہم ان پر تنقید کرتے ہیں پھر آگے جا کر بلاوال بھوٹو زرداری صاحب نے ایک اور چیز کی کہی انہوں نے کہا کہ جناب یہ حکومت جو ہے اب ان کو خود وہ کرنا پڑ رہا ہے جب مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے تو پھر ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور یہ گھبرا رہے ہیں اور یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں جو کوٹ ان کوٹ جملہ تھا بلاوال بھوٹو کا وہ یہ تھا کہ جناب سینر کے انتخابات کے اعلان کے بعد عمران خان صاحب اپنے ووٹرز کے پاس یعنی وہ جو ایم پی ایز ہیں مینیز ہیں ان کے پاس جانے کے بجاہ اداروں کے طرف جا رہے ہیں اور اداروں سے غیر جمہوری مدد مانگ رہے ہیں مگر اس بار ان کو یہ مدد نہیں ملے گی یہ بلاوال بھوٹو کا یہ کہنا کوئی یعنی وہ جو جو جیسر رضا گلانی صاحب نے کہا رانا سانولہ صاحب نے کہا جناب اسٹیبلشمنٹ بظاہر غیر جانب دار ہو گئی ہے رانا سانولہ صاحب نے کہا کہ ڈسکا میں اسٹیبلشمنٹ کے ملوث ہونے کے دھاندلی میں ملوث ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے اور پھر بلاوال بھوٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اب عمران خان صاحب کو مدد نہیں ملے گی کیونکہ خان صاحب وہ سپریم کورٹ پہ چلے گئے ہوئے شوہ افینڈ والا معاملہ لے کر اور اس میں انہوں نے بڑی دلچسپ ایک اور بھی بات کی تھی کہ یار عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کھیل کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ کھیل کے رولز جو ہیں وہ توڑ دیے جائیں کھیل کے اصول ذابطے وہ وہ چینج کیے جائیں توڑ نہ دی جائیں چینج کیے جائیں یہ خان صاحب کی خواہش ہے مگر اب اس بار ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوگی اب وہ بات جو بلاوال بھوٹو حضرداری نے کہی کہ جناب پی ڈی ایم میں پہلے ہم پر ضباؤ تھا سوچا جا رہا تھا کہ جناب استفعہ دیے جائیں سینٹ کے انتخابات کا بائیکارڈ کیا جائے زمینی انتخابات کا بائیکارڈ کیا جائے مگر پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم نے کوئی میدان نہیں خالی چھوڑنا تو جیسے ہی ہم میدان میں آئے تو حکومت جو ہے وہ سامنے آگی کھل کر کہ حکومت کتنی طاقت آ رہے کتنے کمزور ہے اور اس کے بعد ہم نے بیال بھٹو نے کہا کہ ہم جناب جو تین سال صرف ابھی تین سال اس حکومت کو ہوئے ہیں اور تین سال کے اندر اندر ابھی تین سال پورے بھی نہیں ہوئے تین سال کے اندر اندر ہم ہم حکومت پر جمہوری فتح حاصل کر چکے ہیں پی ڈی ایم جمہوری فتح حاصل کر چکے ان کا اشارہ تھا زمینی انتخابات کی طرف اور عوام رائے آمہ کی طرف کہ رائے آمہ جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہو چکی ہے اور ہم جیت چکے ہیں جمہوریت کی جیت ہو گئی ہے اور صرف یوسف رضا گلانی کو سینٹ میں بطور امیدوار نامزت کرنے کے بعد جو دوڑے لگ رہی ہیں اور وہ جو خان صاحب کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں تو سوچیں کہ اگر ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اب یہ جو چیزیں یہ بلاول نے کہی لیکن وہ بات جہاں سے میں نے نکتہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ ان سے سوال ہوئے سوال کے جواب ہی انہوں نے کہا کہ جناب کچھ صحافی دوست ان کی خواہش تھی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اہوانوں سے باہر آ جائے تاکہ حکومت کو دونوں اہوانوں میں مجورٹی مل جائے اور اس کے بعد وہ جو مرضی چاہے کریں اب وہ جو مرضی چاہے کریں کہ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پلاننگ تھی ایک منصوبہ تھا کہ اٹھارویں ترمیم کا خاتمہ کرنا پارلیمنٹ کے اختیارات جو اٹھارویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ واپس کیے گئے تھے اہوان صدر سے پارلیمنٹ کی طرف گئے تھے وہ اختیارات واپس اہوان صدر کو دینا یعنی وہ صدارتی نظام کی بھی خواہش تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر صدارتی نظام نہیں آسکتا تو کمز کمٹھارویں ترمیم کا خاتمہ کر کے صدر کو مضبوط کیا جائے ایک خواہش یہ بھی تھی تو اور ساتھ ساتھ این ایف سی ایوارڈ کا خاتمہ اور اس کے لیے ظاہر ہے عمران خان صاحب وہ منصوبہ تو یہ تھا کہ دس سال کے لیے خان صاحب آئیں گے اور پھر وہ خان صاحب جو ہے آ کر یہاں پر بیٹھ کر آئین کو سیدھا کریں گے اور آتے ہی حکومت میں عمران خان صاحب کہ سب سے چہیتے وفا کی وزیر فیصل وارڈا سب سے چہیتے میں اب اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے میں چہیتے کہتا تھا اب میں سب سے چہیتے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیصل وارڈا صاحب الیکشن کمیشن میں دوری شہریت کی وجہ سے قومی اسیمبلی والی سیٹ سے ڈی سیٹ ہونے جا رہے ہیں ممکنے وہ ناہل ہو جائے لیکن عمران خان صاحب نے ان کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا ہے قومی اسیمبلی کے بیٹھے ہوئے رکن کو سینٹ کا ٹکٹ دینا اس سے بڑا چہیتا تو کوئی نہیں ہو سکتا تو اس لیے میں کہتا ہوں سب سے چہیتے وزیر تو سب سے چہیتے وزیر فیصل وارڈا صاحب نے یہ بات کی ہی کہی تھی حکومت میں آتے ہی کہ این ایف سی ایوارڈ اور اٹھارویں ترمیم برائی کی جڑے ان کو ختم کیا جائے گا جس کے بعد ظاہر ہے بحث چڑی تھی جس سے پہلے بھی کچھ بریفنگز کا حوالہ آیا تھا سامنے کے کچھ بریفنگز ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جنابی اٹھارویں ترمیم اگر اسی طرح قائم رہتی ہے تو پھر وہ ملک اس طرح نہیں چلا جا سکتا لہٰذا اس کا خاتمہ ضروری ہے بریفنگز سب کو پتا ہے کہ کیا کیا کہاں کہاں ہوئی تھی تو بہرحال اس کے بعد جب یہ پی ڈی ایم بنا پی ڈی ایم بننے کے بعد یہ زد تھی مولانا فضل رحمان صاحب کی کہ ایوانوں سے استفعے دے کر باہر آ جائیں بلکہ مولانا صاحب نے تو جیسے ہی دوہزار اٹھارہ کے انتخاب آت ہوئے تو مولانا صاحب نے تو پہلے اجلاس میں کہا تھا کہ جناب اسیمبلیوں سے باہر نکلیں اور باہر آئیں اور اس حکومت کو گرائیں تو تب بھی پیپلز پارڈی نے مخالفت کی تھی پر جو پی ڈی ایم بنا تو پی ڈی ایم بنا تو اجلاسوں کے اندر کچھ فیصلے ہوتے تھے اور مولانا صاحب باہر کچھ فیصلے کر کے پھر اجلاسوں کے ذریعے ان کی انونسمنٹ کرواتے تھے جن میں سے جی ہم آپ کو پہلے ریپورٹ کر چکے ہوئے بتا چکے ہوئے میں ریپورٹ اس لیے کہا رہا ہوں کہ میں ریپورٹر ہوں تو یہاں پر جو میں زیادہ تر باتیں کرتا ہوں وہ خبر ہوتی ہے اور خبر کی بنیاد پہ پھر اپنی دوڑی سی رائشہ دے دیتا ہوں تو یہ میں خبر آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ جناب ہوتا یہ تھا کہ اجلاس میں یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ جناب جو استفعوں کا ہے نا معاملہ وہ آخری آپشن کے طور پر دیکھا جائے باقی معاملات پہلے دیا جائیں تو مولانا فضل رحمان صاحب یہ پوٹرے کرتے تھے باہر آ کر کہ استفعوں کا فیصلہ ہو گیا اب ہم نے استفعے دینے ہیں اور ان کی پریس کانفیزیں موجود ہیں جس کی بنیاد پر پھر اختلافات بھی کئی بار ہوئے تو جب یہ معاملات چل رہے ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ جناب اب اناؤنسمنٹ ٹویٹی فیصلہ تو جو بھی ہوا تھا پیچھے اس کے بعد اناؤنسمنٹ ٹویٹی کے جناب اب ہم 31 دسمبر تک استفعے جمع کروائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ استفعے تاثر یہ دیا گیا تھا کہ جیسے استفعے پھر پارٹیوں کے پاس جمع ہوں گے اور پھر استفعے دے دیے جائیں گے اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی نے کہا نہیں ہم تحریک ادم اعتماد کا سوچ رہے ہیں تو اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ناغواری کا اظہار کیا تھا اور مریم نواز صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر بلاول بھٹو کے پاس تحریک ادم اعتماد کے لیے نمبر ہے تو وہ سامنے لے کر آئیں تو پیپلز پارٹی نے بعد میں ظاہر ہے پی ڈی ایم کے اس تمام دوستوں کو اس بات پہ قائل کیا تھا کہ استفعے کوئی آپشن نہیں ہیں اور وہ جگہ یہ سوچ رہے ہیں کہ استفعوں کے ذریعے سینٹ کا الیکشن روکا جا سکتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا پھر انہوں نے ایک بریفنگ دی تھی ہم آپ کو ریپورٹ کر چکے ہوئے بتا چکے ہوئے کہ وہ جو کراچی میں پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں کیا کیا چیزیں کس طرح قانونی ماہرین نے بریفنگ دی تھی پھر اس کے بعد جو اجلاس ہوا تھا سرورائی پی ڈی ایم کا اس میں وہی بریفنگ سامنے رکھی گئی تھی تو پھر سمجھ آگئی تھی بات نواز شریف صاحب کو بھی اور مریم نواز کو بھی لیکن مولانا صاحب کو تب تک اس بات سے آمادگی نہیں تھی لیکن جب مولانا صاحب کے سامنے بات میں کھل کے باتے رکھی گئی تو پھر مولانا صاحب بھی آماد آ ہوگا کہ نئی واقعی استفعوں کے ذریعے اگر ہم استفعے دے کر باہر آتے ہیں تو پھر یہ پورا کا پورا نظام ابھی تو ملک عمران خان کے حوالے ہے پھر پورا کا پورا نظام عمران خان کے حوالے ہوگا پھر وہ جس طرح چاہیں گے نظام میں کو آگے پیچھے کر لیں گے جو چاہیں گے جس طرح کا چاہیں گے ان بنائیں گے وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم استفعے دے کے باہر آگئے تو قومی اسیمبلی اور صوبہ اسیمبلیوں سے وہ کچھ کچھ حلقوں پر اتخابات کروا کے اپنے لوگ الک کروا لیں گے اور اگر ہم اتخاب لڑیں گے تو پھر ہم استفعے کیوں دے مطلب اگر زمینی انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا ہم اس میں شریک ہوں گے اس میں حصہ لیں گے اگر حصہ لیں گے تو پھر ہم ریزائن کیوں کرے اور اگر ہم حصہ نہیں لیں گے تو پھر عمران خان کو قومی اسیمبلی میں مل جائے گی ٹو تھرڈ بلکہ پوری کی پوری قومی اسیمبلی ان کے پاس سے لی جائے گی اور اس کے بعد سینیٹ کا انتخاب ہوگا تو سینیٹ میں ٹو تھرڈ مل جائے گی جب دونوں ایوانوں میں ٹو تھرڈ ہو تو پھر آئین میں جو مرضی کر لیں جتنی مرضی ترمی میں کر لیں کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم یا جمہوری قوتیں جو کوئی تیس چالی سال پیچھے چلی جائیں گی کم از کم انیس سو پچاسی کی پوزیشن پر چلی جائیں گی یہ تھی پیپلز پارٹی کا وہ استضلال تھا جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے مان لیا مگر بلاول بھٹو کی نے آج اپنی زبان سے اس کو جس طرح بیان کیا ہے انہوں نے لفظ خواہش کہا ہے مگر جب میں نے چیزیں پتا کر نہیں کوشش کی تو پتا چلا کہ پی ڈی ایم کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو یا بلاول بھٹو کو عاصف زرداری کو اور بعد میں مجیب نواز اور نواز شریف صاحب کو بھی کہ جس طرح اے پی ڈی ایم میں بائیکوارڈ کروا کر اے پی ڈی ایم مشرف کے دور والا اس میں بائیکوارڈ کروا کر اپوزیشن کی خاص طور پر جو اے آر ڈی تھا اور میاں نواز شریف صاحب تو اے پی ڈی ایم کا حصہ بھی تھے پی بلز پارٹی اے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی مگر نواز شریف صاحب کو بائیکوارڈ کروا کے جماعت اسلامی کو خبر پختون خاملی عوامی پارٹی دیگر جماعتوں کو بائیکوارڈ کروا کر ملک کو مشرف کے رحم و کرم پر چھوڑا جانا تھا کہ مسلمی قائدی آزم ہوگی پی بلز پارٹی کچھ سیٹے ہوں گی تو جو مرضی نظام کے ساتھ کریں گے اور مشرف ہوں گے مشرف وہ جو پانچ بار یا دس بار چودری پرویزلائی صاحب اعلان کرتے تھے ان کو بنتخب کروانے کے تو وہ ان پر عمل درامت کر لیں گے اور ایسا ہو جائے گا پھر بنظیر صاحبہ نے نواز شریف صاحب کو آمادہ کر لیا تھا واپس انتخابات میں آنے پر جو انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھے انتخابات کے بائیکوارڈ کا اے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر تو بلکل اسی طرح کا ایک سازش تھی اب یہ بلاول صاحب نے لفظ خواہش کا استعمال کیا لیکن جب میں نے پتا گیا یہ خواہش تھی یا سازش تھی تو پتا جلا کہ نہیں سازش تھی یہ صرف خواہش نہیں تھی کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں سیاسی قوتوں کو ایک اکساتے ہیں اپنی خواہشات کو یا کسی ایجنڈ آکے تھا اب اس میں ایجنڈ ظاہر سمجھ رہی کہ وہ سازش تھی تو وہ ان کے خیال میں کہ یہ اکس آیا جا رہا تھا اور مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف صاحب کو جب یہ چیزیں پتا چلیں کہ اس کے کیا ہوں گے کیا نتائج ہمیں بھگتنے پڑھیں گے تو پھر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تو اس کے بعد پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے انتخابات کے بائی کارڈ کا بھی کہا ہوا تھا کہ ہم سینٹ کے انتخابات نہیں لڑیں گے اور وہ جو زمنی انتخابات ہیں وہ بھی نہیں لڑیں گے ابھی سینٹ کے انتخابات تو آنے ہیں تو زمنی انتخابات میں جو بلاول بھٹو نے جس طرح اس بات کا اظہار کیا کہ زمنی انتخابات میں ہم نے حکومت کو شکست دے کر ثابت کر دیا کہ یہ حکومت تو کسی قابل نہیں رہی اس حکومت کا جانا جو ہے اس حکومت کو شکست ہو چکی ہوئی ہے اور جمہوریت کے فتح ہو چکی ہے تو اس پر انہوں نے یہ جو ان کا جو ٹوٹل میں نے بات بیان کی ہے اس میں ان کا کہنا بلاول بھٹو کا اصل میں یہ تھا کہ ایک سازش کے تحت ہمارے اندر بھی ایک چیز جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ سسٹم سے باہر رہ جائے اور سسٹم سے باہر رہنے کے بعد تو پھر پھینڈی لگانا بہت آسان ہوتی ہے اور رہی بات آخری بات جو بلاول بھٹو صاحب نے کی تھی سی او ڈی والی تو انہوں نے یہ جو شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہم اصلاحات ہم چاہتے ہیں کہ اصلاحات کی جائیں آئینی اصلاحات کسی ایک شک پر ہم نہیں چاہتے سی او ڈی انہوں نے پھر سپریم کورٹ کا جو معاملہ تھا تو اس پر سپریم کورٹ کے متعلقی سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ ہم سی او ڈی پر عمل درامت چاہتے ہیں اور یہ عمل درامت بذریعہ آئین میں ترمیم ہوگا پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا کوئی ادارہ ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ جناب سی او ڈی کی ایک شک پر عمل کرنا ہے سی او ڈی ہمارا ہے اور ہم نے سی او ڈی پر عمل کرنا ہے اور ہم اپنی مرضی سے اور اپنے حالات کے مطابق جو ہے وہ آئین میں ترمیم میں ہوتی ہیں تو وہ ہم کرتے رہیں گے اور آخری بات جو میں نے پہلے بھی کی وہ یہ کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کافی دن پہلے کہ عمران خان سے سہارے چھنے جا چکے ہیں اب پی ڈی ایم کی آلہ ترین لیڈرشپ بھی یہ کہہ رہی ہے بلاہ البھٹو نے بھی کہا ہے کہ اب عمران خان کو کسی ادارے سے غیر جمہوری مدد نہیں ملے گی اس کا مطلب ہے کہ سینٹ کے انتخابات اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کی شکست دیکھیں ہوتی ہے کہ نہیں اب ٹکلی اتنا ہی اللہ حافظ